بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی مختلف ویڈیوز میں مختلف انفارمیشنز دیتے رہتے ہیں انشاءاللہ اس طرح اسی طرح ہم اب بھی آپ کو ایسی انفارمیشنز دیں گے جیسا کہ اب دوبارہ سیزن شروع ہو رہا ہے گورنل مصری کا چوزہ ڈالنا شروع کر دی ہے لوگوں نے اب ایسے ہی لوگ تیار کرتے رہیں گے سیل کرتے رہیں گے کچھ لوگ اس کا بڑا کر کے انڈا لیں گے کچھ چالیس دن کا کر کے ساڑھے تین سو گرام وزن پر سیل کر دیتے ہیں اس طرح ہم بھی تقریبا ساڑھے تین سو گرام کا کر کے سیل کر دیتے ہیں اور سال میں تقریبا چار بانٹ فلاک ڈال لیتے ہیں الحمدللہ کام ٹھیک ہے اچھا ہے ریٹ اچھا رہے تو پرافٹ ہی ہے اگر ایک فلاک میں آپ کو لاک سے ڈیڑھ لاک روپے انکم آتی ہے تو چار یا پانچ آپ فلاک ڈالتے ہیں سات سے آٹھ لاک روپے آپ سال میں ایزیل ہی کما سکتے ہیں اور آپ کی انویسمنٹ بھی تقریبا اتنی ہی آٹھ یا سات آٹھ لاکھ نو لاکھ تک ہوگی اگر آپ سات آٹھ ہزار برڈ ڈالتے ہیں اس کو ساڑھے تین سو گرام کرنے تک اصل میں چوزہ جو ہے اس کی کاسٹ جو ہوتی ہے اس پہ چوزہ کا ریٹ جو ہوتا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے اس دفعہ چوزہ کا ریٹ فی الحال جو ہے وہ تھرٹی ٹو تھرٹی تری تک چل رہا ہے نیکسٹ اب دیکھتے ہیں کہ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے لاکڈون کی وجہ سے ریٹ سیلیڈ ریٹ جو ہے ساڑھے تین سو سے تین سو چالیس تک آگیا ہے اسی طرح اس کی سیل میں بھی تھوڑی کمی ہوئی ہے لیکن پولٹری میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ کل کیا ہوگا کل کا ریٹ کیا ہوگا اگر لاکڈون کھلتا ہے تو دوبارہ ساڑھے تین سو تک ایزیلی سیل آؤٹ ہو سکتا ہے اسی طرح برائلر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے لیئر میں ہنڈے کا کام ہوتا ہے ہم نے اس دفعہ لیئر بھی ڈالی ہے انشاءاللہ اس کی بھی انفارمیشن آپ کو دیتے رہیں گے کورنر مصری کی بھی انفارمیشن ہوں آپ کو پہلے بھی دیتے ہیں اور آپ بھی دیں گے اللہ پاک خیر کرے سب دوست بھائی پیج کو لائک کریں شیئر کریں اور انفارمیشن لیتے رہیں سب دوست ب Library روزا مقون محوووولی سب دوست بلیتے رہیا گوپنک again شیئر کریں نسطرمیشن ر iç skaی